بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس اس ٹی وی اور میں ہوں شاہد سکلین آنے والے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں وہ ملکی سیاست میں بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں دو حوالوں سے آج بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اہم ہے ایک تو میری ابھی کوئی تقریباً بیس منٹ پہلے پیپس پارٹی کے ایک سینئر رہنما سے بات ہوئی ہے اور ان سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا نواز شریف تقریر کرنے جا رہے ہیں آج کے جلسے میں انہ چل رہے ہیں پیپس پارٹی میں نواز شریف کی تقریر کو لے کر اس کے حوالے سے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے آنے والے اٹھالیس گھنٹوں میں اس کے حوالے سے بہت بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی کچھ لوگ ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پہلے پیپس پارٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سانے اکار ساس جب سے ہوا ہے پیپس پارٹی تب سے ہر سال وہاں پہ جلسہ کرتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم نے جلسوں کے شیڈول کا اعلان کیا تھا تو اٹھارہ تاریخ کو ایک جلسہ رکھا گیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے جس کو بعد میں پیپس پارٹی نے یہ کہہ کر کہ اٹھارہ تاریخ کو تو ہمارا اپنا جلسہ ہوتا ہے تو پیپس پارٹی کے رہنما نہیں آئے پائیں گے انہوں نے وہ ختم کروایا تھا آج پیپس پارٹی گجنا والا جلسے کے بعد ایک بہت ب� بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے جس میں پی ڈی ایم کے جو ہے وہ تمام رہنما شامل ہوں گے وہ وہاں پہ تقریریں بھی کریں گے آج کا یہ جلسہ ہے ایک تو یہ پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا وہ اس لیے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں آج پیپس پارٹی کے جلسے میں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے پیپس پارٹی کے اہم رہنما ہیں سینئر رہنما ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے مری گھنٹے کا ٹائم مانگا ہے ہم سے کہ آپ ہمیں ایک گھنٹے کا ٹائم دے تو اس کے حوالے سے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے بات کی ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری اب تک راضی نہیں ہے نواز شریف کو اپنے جلسے کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے ایسے ایک تقریر کے لیے ایک ایسی تقریر کے لیے جس میں قومی سلامتی کے اداروں اور پاک فوج کو ڈائریکٹلی یا پاک فوج کے سربراہ اور آئی ایس اے کے سربراہ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جائے آپ کو یاد ہے دو دن پہلے پریس کانفرس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے خود یہ کہا تھا کہ یہ جو بات ہوئی ہے جنرلز کے حوارے سے جنرلز کو ٹارگٹ کرنا قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا یا پاک فوج کو ٹارگٹ کرنا یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ایک زبردست جملہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا وہ یہ انہیں کہا تھا کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ آمریت سے بہتر ہوتی ہے یہ اش اشارہ تھا بلاول بھٹو زرداری کا کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ملک میں جو نواز شریف کی پالیس یہ انتشار پھیلانے کی پاک فوج کے درمیان بغاوت پیدا کرنے کی پاک فوج کے جنرلز کو ٹارگٹ کرنے کی چیف آف آرمی سٹاف کو ٹارگٹ کرنے کی اور ڈی جی آئی ایس ای کو ٹارگٹ کرنے کی بلاول بھٹو زرداری کا اشارہ اسی طرف تھا کہ اس طرح کا انتشار پھیلانے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں میری جو پیپس پارٹی کے سینر سینر نماز سے بات ہوئی ہے انہیں یہ کہا ہے کہ ہماری طرف سے پیپس پارٹی کی طرف سے فیلحال نہ ہی ہے اور ہم نے مریم نواز کو کہا ہے کہ آپ اپنی تقریر جو ہے جس میں آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں آپ وہ آ کے جلسے میں کریں اور نواز شریف کو فیلحال بلاول بھٹو زرداری جلسے میں تقریر کی اجازت کرنے کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف ہے وہ تقریر نہیں کرے گا اچھا دوسری طرف مسلم نون والے بڑے شاتر ہیں بڑے تیز ہیں وہ بھی جو ہے اپنا انہوں نے ایک نیکسٹ پلان بنایا ہوا ہے انہیں کہا کہ اگر پیپس پارٹی نے نواز شریف کو جلسے کی اجازت نہ دی تو ہماری تو سبکی ہوگی زیری بات ہے لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے یہ کس طرح کا اتحاد ہے یہ کس طرح کی اکٹھی اپوزیشن ہے کہ انہوں نے ایک تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی اور نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے بھی رییکشن آئے گا کہ جی کیوں تقریر نہیں کرنے دی پیپس پارٹی نے تو نون لیگ نے بھی اس کا ایک حل نکال لیا ہے وہ یہ ہے کہ اب سے چند دل پہرے تک نون لیگ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے اطلاعات یہ ہیں نواز شریف کا گلہ خراب ہو گیا ہے اور نواز شریف کے گلے میں پرابلم ہے اور وہ شاید تقریر نہ کر سکیں نون لیگ اس کا یہ حل نکال لیا ہے یہ میں آپ کو اندر ریکارڈ بتا رہا ہوں میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے پتہ یہ چلا ہے سورسے سے یہ پتہ چلا ہے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا گلہ خراب ہو گیا ہے ساتھ یہ پلی بھی لی جا رہ ہے کہ اس دن بھی جب وہ تقریر وہاں کر رہا تھا نواز شریف گجرہ والا جلسے میں تو تقریر کے آخر میں گلہ جو نواز شریف کا تھا وہ تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو اب تک گلہ خراب ہے تو ابھی نون لیگ کے یہ لوگ جب میں نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں تقریر کریں گے نہیں کریں گے تو نون لیگ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں ان کا گلہ خراب ہے تو دیکھتے ہیں جب وہ اٹھیں گے تو اس حوالے سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا تو اب تک یہ خبر ہے کہ آج کا جو پیپس پ تقریر کی تھی پیپس پارٹی مہتات چل رہی ہے میں نے ویڈیو کی تھی پیپس پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے ہیں پیپس پارٹی اپنے لیے کام بہتر کرنا چاہ رہی ہے پیپس پارٹی اسٹیفوں والے معاملے پہ بھی نہیں آ رہی پیپس پارٹی سندھ کی حکومت بھی نہیں گوانا چاہتی پیپس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات خراب بھی نہیں کرنا چاہتی سو پیپس پارٹی آؤٹ فرام پی ڈی ایم پیپس پارٹ ہے وہ اس حوالے سے کافی اہم ہوگا اور پتا چلے گا کہ آگے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ اگر پیپس پارٹی نکل گئی تو شاید پھر پیچھے تو جی یو آئی فیر رہ جائے گی اور نون لیگ جن کا اپنا کوئی معاملہ اتنا ہے نہیں اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو صرف کسی دوست نے آج کے کالم میں لکھا ہے کہ جب کوئی کھانے کی میز لگی اور اس کے اوپر آپ چھوٹ چھوٹی کچھ مٹھائیاں رکھ دیتے ہیں تاکہ میٹھا بھی نظر ہے اس کے اوپر تو وہ جو چھوٹی جماعتیں ان کا حال یہی ہے برحال یہ تھی پیپس پارٹی کے جلسے اور نواز شریف کے تقریر کے حوالے سے خبر اگلی آپ کو ایک خبر دوں اور وہ ہے مسلم لیگ نون کے مستقبل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں آگے آنے والے اٹھالیس گھنٹیں بہت اہم ہیں ان میں مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو نواز شریف کے بیانیاں کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جو ہے اترازات اٹھانے شروع کر دی ہیں مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جو پروگرامز میں ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے کبھی ڈیفینڈ کیا کرتے تھے وہ ڈیفینس سے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو بیانیاں ہے جس کو لے کر نواز شریف چل رہے ہیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے نواز شریف تو وہ فوراں دور کے ادھر چلے جائیں گے اور وہ نون لیگ میں رہنا ہی نہیں چاہتے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شاید وہ کوئی فارورٹ بلاگ بنا لیں گے اس کے حوالے سے کام متحرک بھی ہو چکا ہے آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ دو آپشنز ہیں چودری پرویز الہی جو چودری برادران چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی وہ کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہنے والے سمجھنے والے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید چودری برادران جو ہے کچھ نون لیگ کے لوگ ان کی طرف آ جائیں جن میں سے چودہ کا نمبر ایم ایس کا بتایا جا رہا ہے اور ایم پی ایس بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آنے والے تالیس گھنٹوں میں بقاعدہ طور پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ جو ہے نون لیگ کا یہ جو بھی آنی ہے نواز شریف اللہ اگر نواز شریف اسی طرح تقریریں کرتا رہا مریم نواز کی یہی پالیسی رہی تو وہ لوگ جو شباہ شریف کے ساتھ تھے جن کا اسٹیبلشمنٹ قوم اسلامتی کے ادارے اور پاک فوج کے حوالے سے جو بیانیاں ہے وہ نواز شریف کے بیانے سے نہیں ملتا وہ لوگ اگلے آنے والے ایٹھالیس گھنٹوں میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں دوسری بات جو چل رہی ہے وہ ہے چودری نصار کے حوالے سے لیکن کچھ دوست یہ بات کر رہے ہیں مجھے یہ بات مناسب اس لیے نہیں لگی کہ چودری نصار ظاہری بات ہے وہ ایک الگ رہنے والا آدمی ہے اس کے اپنے ایک سوچ ہے کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کے جو جتنے بھی معاملات پہلے بھی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہوتے تھے چودری نصار بہت بڑا ناکت تھا اس کا چودری نصار کو نون لیگ کے حلقوں میں کچھ لوگ اچھا بھی سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ بہتر آدمی ہے لیکن جو گزشتہ الیکشن تھا اس میں ہم نے حال دیکھ لیا وہ الگ بھی ہوا تھا جیپ کے نشان کے اوپر الیکشن لڑا تھا لیکن کوئی بڑی تعداد جو ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئی تھی اور دوسرا جو اس کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چودری نصار نے ابھی تک اپنا ایم پی اے کا حلف بھی نہیں لیا ہے اور ابھی کوئی قانون سازی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی ایسا قانون لائے جا رہا ہے کہ اگر ساٹھ دن تک بندہ حلف نہیں لے گا تو اس کی وہ سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی خالی ہوگی اور اس کے اوپر الیکشن ہوگا تو چودری نصار کے حوالے سے متحرک ہو سکتا ہے کہا یہ جا رہا ہے ایک اور خبر بھی ہے کہ پریس کانفرنس کر رہا ہے چودری نصار اگلے کچھ لمحوں میں شاید آج یا کل اٹھالیس گھنٹے کا اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو چودری نصار کی کہتے ہیں پریس کانفرنس بھی کافی اہم ہوگی اور وہ نواز شریف کے حوالے سے بہت بڑی باتیں کرنے جا رہا ہے یہ بھی ایک خبر ہے آپ کو یہ خبر بھی ساتھ دیتا جاؤں تو اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے پی ڈی ایم کا مستقبل اور نواز شریف اور جو نون لیگ ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے اگلے آنے والے اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہیں نون لیگ لندن اور نون لیگ پاکستان بننے کے بہت زیادہ چانسز بھی سامنے آ رہے ہیں کچھ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید نون لیگ پاکستان میں وہ لوگ جو نواز شریف اور مریان نواز کے بیانی کے ساتھ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو نون لیگ سے الگ کر کے ایک الگ سے نون لیگ بنا کے وہ اپنا کام اور اپنی سیاست جاری رکھیں گے یہ تھی اب تک کی سیچویشن شام کو جلسہ ہے پیپس پارٹی کا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق نواز شریف جو ہے اس میں تقریر نہیں کر رہے پیپس پارٹی اجازت نہیں دے رہی اب یہ جلسہ ہوگا اس میں تقریریں ہوں گی اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی ان کے حوالے سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس کے خلاف ساتھ شکرنے والوں کو نسطہ نابود کرے آخر میں وہی درخواست اگر آپ میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل اس ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اپنا بہت خیار رکھے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ